بلغ العلا بکمالہی تشد جا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی صلو علیہ وآلہی اس پہلاکوں درود اس پہلاکوں سلام اعوذ باللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا علیہ محمد کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وعلا علیہ برہیم اینکا عمید و مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا علیہ محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم وعلا علیہ برہیم اینکا عمید و مجید میں نے بھیراو اسن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال پروگرام نال حاضر ہیں میں نے نال تشریف رکھ دن عبد الماجد خان صاحب امجد اور خاک سار پروفیسر عبدالباسد اج اساں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ترین تین آل جرا سلوکا وہ بیان کرے سوں اور تو آپ کو پتہ ہے سب کو لو پہلے آسا یہ گفتگو شروع کرنے میں اے نسیساں کہ قرآن مجید ساکو کیا دے ترین تین آل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سلوک ہوئے انہیں بعد حدیث دے سوں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے ہی بارے اور انہیں بعد محترم پروفیسر صاحب تو آپ کو سنت یعنی وہ جرا کو فرمائے قرآن مجید اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان گال دوتے عمل کتنا کر کے دکھائے انہیں سبحان اللہ اور میں نے بھیراوہ تو آپ کو میں قرآن مجید دی آیت سورہ آیت نمبر سٹھ سے سورہ نال دی رسینہ طلاوت وَإِذَابُ الشِّرَ آَهَدُهُمْ بِالْأُنسَ ذَلَّا وَجْهُ مُسْوَدٌ وَهُوَا قَزِيم يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْسُوِ مَا بُشْرَابِ آَيُمْسَكُهُ عَلَىٰ هُونِنْ اَمْ يَدُسُهُ فِي تُرَاب عَلَىٰ سَا مَا يَحْكُمُونَ اور میں نے بھیراوہ ہی نا ترجم آمی سنگی نو کہ جے رویلے اللہ سے فرمائنا پائے کہ جے رویلے انہیں چو کہیں کواسان دھی دی یعنی پیدائش دی اصلا ہے خبر دینے ہیں اطلاع دیتی ویں دیئے تو انہوں نے چہرہ کالا دھونتی ویں دے مو کالا دھونتی ویں دے اور پیچھے وہ اپنے غم کو دبائی بدے ہونا اور این بری خبر دی وجہ کھولو جیرے انہوں کو سڑائی گئی ہون دیئے اپنے وہ مو لوگیں گلیں لکینے بدے ہونا چھپینے بدے ہونا یا تو این بچی دال جیرے انہوں کو دی جائیے این زلت دنال جینے رائے ونین اور یا پھر وہ آپ بھی جینے رائے ونین یا پھر دو جائے کہ وہ مٹی اچھ زندہ کو جینہ پور دے ون سنگی نو جو فیصلہ ہی ہو کرنن وہ برا ہی کرنن اور مدہ پیراوو گراوو قرآن مجید اچھ تا اے ہے اور اگو قرآن مجید وچ اللہ تعالی دسینن یعنی ساکو مردین کو حکمیں کہ انہیں عورتیں نال تسا اچھی زندگی چنگی زندگی گزارو اور پھر اللہ تعالی کو یہ وی رشاد اللہ تعالی ساکو دے سینے کہ میاں بیوی زال پائے ہیک دو جہ دا لباسن لباس تو برا دی تسا سمجھ دے ہو کہ ہیک دو جہ دا زینہ تن جب وہ ہیک دو جہ دا ستا رہن یعنی ہیک دو جہ کے عیب چھپےنن ہیک دو جہ نال کٹھے زندگی گزرنن اور پھر اللہ صحیح فرمائے کہ جہ کو میں چاہاں پتر دیوان اور جہ کو میں چاہاں دیری دیوان یہ تھا دیکھو دیری نہ نہ اللہ صحیح پہلے گھن دے انہوں نے ذکر پہلے آنے لے یعنی انام دیتا ہے عورتیں پہلے انہوں نے ذکریں اور ورد ذرا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ گالی بھی سوڑ گی نجی رہا انہیں فرمائیں خیرکم خیرکم لے آلہی یہ انہوں نے نصیحہ تے ساکو کہ تسا آپ نے گھر والے نال گھر والے آل و آیال نال چنگے تھی ونیو اور اگو یہ وعدہ کو دعوہ کو نصیحہ تاکو انہوں نے ثبوت بھی پیش کرنن اپنے آپ کو بطور مڈل حضور پیش کرنن و آنا خیرکم لے آلی کہ میں کھو دیکھو مثال دیتا عورتیں میں اپنے گھر بہوں اچھا ہاں انہوں نے نال اپنے عورتیں ترمتی ندال اور پھر حدیث تسا سنی ہوئی ہے کہ عورت پسلی کے نے پیدا تھائی ہے ان پسلی سب کو لنادھے کے حصہ ہونے جسم دا اور ٹیڑا ہونے انہوں نے ایسا کو نصیحہ تے ہدایت کہ این ہڈی کو اگر تسا سیدھا کرانے دی کوشش کرسو سختی نہ تے اتروڑ باسو اور ساری زندگی آپنی برباد کار باسو لہذا ایکو پیار نال ایمیں چلا ہو کہ چاکے توادی زندگی بھی اور پھر اے حدیث بھی تسا سنی ہوئی ہے کہ جہنے ترائے دیری ہیں اور انہوں نے چنگی تربیات کیتی ہے ما پیو تو وہ جنہ دے حقدار تھی گئے ایمیں والے بھی حدیث بھی تسا سنی ہوئی ہے ہر کوئی سنن کہ جنہ دے پیرے اٹھے یعنی مطلب ہے کہ دو دفعہ اللہ سے حقہ علاق اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقہ علاق کریں دو طرفہ بات دیتے ساں کو ایک طرف تب ما کو چنگی تربیات کرے بالے کو وہ جنہ دے ویچ فیسن انہوں نے راہ جنہ دو گئے سی اور دو جائے کہ اصلا جرے پترہ ہیں اصلا بھی مادی خدمات کروں انہوں نے پیرے ویچو ساکو جنہ دلپسی اے تہن گالی یا آگین و نسیتان ہون دے دے آئیں کہ عرب دہال انہوں نے لہا کے جھان جنہ ویچ اے نسیتان ساکو تینہ پہن یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نمونہ پیش کریں اپنا اتھاہ کے جھاں باش رہا تو سب پہلے تھے یہ قرآن مجید دی میں تلاوہ سورہ نال دی آیات سٹھ کی تھی انہیں ترجمہ کے نوی سنگی دے کہ وہ زندہ پور دینے ہیں اور انہوں نے بعد بعد آلی زندگی اوکی جیو سی عملی زندگی دے ویچ انہوں نے ایک جن ریکنے بھی بتر مخلو سمجھ دے ہیں ہونہ سا دے دے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے این میدان ویچ بھی کتنا خوبصورت اپنا کردار دا کی تے میں ہونہ تکلیف دے سام محترم پروفیسر صاحب کو کہ اوہ سا کو عملی ثبوت سا دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سنا میں دکھا میں اللہم صلی اللہ محمد آلہ آلہ محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیما وآلہ آلہ ابراہیما انہا کا حمید و مجید این گال مہار کو اگو تے ٹورن کو لو پہلے سارے بھراو سارے بھینی سارے میری این گال کو بھی سن گھنن جو مضمون دا عنوان ہے عورت دا مقام حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ارشادات دے آپ دے سنات دے قرآن شریف دے حکمیں دے مطابق این دے ویچ عورت دے سارے شکلان شاملن کتھائیں ساری اوہ مٹھی اممائے کتھائیں ساری اوہ پیاری ادیتے بھیڑے کتھائیں اوہ ساری بھتری جیئے دھیئے بھنے جیئے نوہوے سارے گالیں دے حیثیت دے علاوہ کتھائیں اوہ ساری گھر والی صحیح اسا کو اے دیکھنے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چونکہ اپنی اممہ سینطہ پہلے ہی فوت تھی گیا صحیح آپ انہیں دے پوری تربیت کو مانی نہیں سکیے ہنڈا آوی نہیں سکیے حضرت حلیمہ کو لوانج رہے ہن اون زمانے دے دستور دے مطابق انہیں کو کھیر پلائی انہیں دے اممہ بھا بڑی صحیح آپ نے ساری عمرہ تائیں جے تائیں وہ جیندے رہ گئے ہیں انہیں نال نہایت پیار دا سلوک کیتے مٹھی اممہ تھے جنے ملان آوے ہاں اٹھی کھڑ دے ہن بات دے ویچے انہیں دے آپنا ایک عزیز عزیز ملان آئے آپ نہایت پیار دا محبت نال ان کو ملین ان دی تبازوں کیتے نے میبانی کیتے نے خاترداری کیتے نے اے صورت تا آپ دی ہائی حضرت بی بی حلیمہ دے سکیے نال سورے نال نہایت پیارے سلوک دی ان دے بعد آسان رہ دے ہیں کہ آپ وڈے تھین آپ نے شادی کی تیئے ان دے ویچے آپ کو بالوی اللہ تعالی نے لیتن اور ساری زندگی مزید ٹور پئیے سب تو پہلی آپ کو پتائے کہ آپ دی بیگم صاحبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا ہاں آپ انہیں دے بھی نہایت احترام کرنے ہاں انہیں دے گالیں کو سن دے بھی ہاں انہیں دے گالیں کو منیں دے بھی ہاں ہر لحاظ نال انہیں دے دلداری بھی مطلوب ہون دی ہائی انہیں دے جرے سکے ہونے ہاں انہیں دے نال بھی چنگا سلوک کرنے ہاں اے نا ہونے ہاں جو موکڑا بہن جو اے کیوں آیا بیٹھے وہ کیوں آیا بیٹھے سورے نال سسو نال جو رہے انہیں دے سارے عزیز رشتہ دار اساں اے دیکھوں جو آپ دی بعد اولاد تھے یہ آپ نے اولاد نال کی طرح پیارہ سلوک کی تے الحمدللہ آپ دے دھیری مایاہن ایک اساں کہیں پہلی مجلسے چھیک بے کو دسا چکے ہیں سن چکے ہیں میرے بھیڑی بھی سنیے میرے دھیری بھی سنیے میرے میرے بھی سنیے جو آپ دی کچاری دے ویچ ایک قیدی بن کے آیا ہاں اوہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری دھی مائی دا گھر والا ہاں حضرت زینب حضرت زینب دا گھر والا ہاں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جماعترہ جماعترہ ہاں شابہ سے تر ایمان کو اوہ جماعترے کو وہ قیدی بن کریں آیا ہاں قید قانون دے مطابق ان کو لو فیدیا گھن کے چھوڑنا ہاں کو ایک ہار پیش کیتا گئے اچھا اے فیدیے ویچ پیش تھی سی بھی تو وہ قیشہ نہیں دے سکتا ٹھیک آپ حضور کو حضور جو ہی ہار کو ڈٹھے آپ کو ساری گال زیادہ آگئیے جو اے تا میری پیاری مرہومہ گھر والی حضرت خدیجہ اپنی دھیمائی حضرت زینب کو اے ڈٹا ہاں اجو وہ ہار آندا پائے فوراں صحابہ کو لو پچھے نے میرے پیارے بھراو اے ہار میں سنجانی بیٹھا صحیح اے میری دھیمائی دہ ہے میری گھر والی اے ڈٹا ہاں جے تو ساں پسند کرو تو میں اے ولا دے وہاں انہیں کو جے انہیں دی ماں دی نشانی ہے تو میں اے کو چھوڑ دے وہاں سارے صحابہ تا آپ دے موندو دے دے بیٹھرانیان او جرہ کو جا آپ فرمینین ہوں ویلے قبول کرن واسطے تیار ہونیان رسول اللہ تو ہاری گالتہ سو فیصد صحیح اے ہار تو ساں نہایت خوشی نال انہیں کو بلا دے ہو چنانچہ این تران دے نال آپ دا ہار انہیں دا واپس کیتا گیا بعد دے ویچو جماعت راوی این پیارے سلوک کو دیکھ کے مسلمان تھی گیا سبحان اللہ ہے وابی حمدہ سبحان اللہ حضرت بیوی ختیجہ رضی اللہ تعالی آنا دے حوالے نال جدا وہ وسال تھی وینے فوت تھی وینے انہیں بعد انہیں دی ہمشیرہ صحیح او جو آنن بھیڑمائی بھیڑمائی او جو آنن یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سالی اوہ دروازے کنے داخل تھی گھر دے ویچ وردن تو اجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیٹھا نہیں انہیں کو لیکن کننے دی آواز آئیے صرف آواز آئیے تو فوراں سنان گئے کہ یہ تمہیں کو حضرت ختیجہ اپنی پیاری بیگم دے آواز نہ مل دی رہی فوراں دوڑ کر رہی آئین اور انہیں نہ گھن کے یاکہ نے تو سا ہوئی ہوئی حضرت عیشہ بیان کر رہی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بے موقع دوتے ہیں آپ دا معمولی اے ہا کہ اپنے دھیری مائن دی اتنا عزت تے احترام کرنے ہاں جو کہیں لڑائی تے وجنا ہوئے ہاں کہیں دعوت اللہ تے پروگرام تے وجنا ہوئے ہاں کہیں جاہ تے صدہ ہوئے ہا وجنا ہاں گھر کنے باروں گھر کنے باروں وجنا ہوئے ہاں تاں سب توں آخر دے اتھیں اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو مل کے وینے اور جرہ ویلے اتھو ول دے ہاں سب توں پہلے مسیح تے چلون نفل شکرانے جاں ادا کر کے پہلے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی آنہا دے گھر وینے یا اپنی دھیم آئی دے گھر وینے اتنا وانج کے بہن ہاں انہالحال اوال بندے نہا پچھے ٹور کے آنے نہا اپنے گھر دے دو جھے بنجنال آ کے ملاقات تھی بے آگا لیں تھی میں اے آپ دا باقای دا دستور ہے اے دسامن مطلوب ہے کہ عورت بھاں میں او دھیم آئی دی شکل ہے بھاں میں او گھر والی دی شکل ہے تے بھاں میں او بھین ہے بھاں میں او سوت رے کوئی بھی ہے ایسا عزت احترام سارا فارد ہے ایک بھی موقع دوتے ہیں ایمے ایمے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی آنہ جدہ او تشریف گینا میں نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اببا صحیح آنے ہاں جرے اببا صحیح دے گھر جرے اٹھی کھڑ دے آن اببا صحیح آرہی اور جہاں اتھا دینے آن جتہ آپ باندھر آنے کتنا پیار دا سلوکے عزت احترام دا سلوکے دھیمائی ملان آن دی پہ یہ ہے اببا صحیح اٹھی کے پیار اور اون جاتے پہ بلہنے جتہ آپ خود تشریف رکھ دے ہو بلکل صحیح ہے میرا خان میرے بھیرا وہ ایک موقع دوتے گھار جہاں تریمتی کچاوے چڑیاں ویں جا پائن جات اوٹ کو ذرا تکھا درکا ہونے لگے آپ کو پتہ لگے جو اوٹ کو تکھا پیا درکھیں دے وہ جوڑھے گاہ کریں بھی تیز درکھیں دے صحیح ہے وہ حضور فوراں ہو کو رکھے نن آج اندھیان کریں بابا دھیان کریں اے شیشے ہی نی اے شیشے ہی نی کتہیں باجدروٹ نہ پوہن کتہیں کرچی کرچی نہ تھی پوہن این گال کو حکبیہ صحابی سن دے ذرا انہیں دے ان معاشرے دی کفیہ دی پارے سامنے آسی جو او آ دے ایشہ گال سارے چو کہیں آکھی ہو گئے ہا تا اسہاں کو چنگا نہ سمجھو لیکن اگر رسول پا کا کیا اسہاں سے رکھیں دے کھین کریں صرف جھکا کرنے ہیں عزت احترام نال سن دے ہیں ورنہ اسہاں تحت رحمت کو اے حال دے ہوئینا اے عزت دے ہوئینا بے موقع دے ہوتے ہیں حضرت اسما ایک خاتون ہے وہ حاضر تھی دیئے حضور دے گو آ کرائیں کچھ گال ہی اے پیش کریں دیئے جو ہر گال دے ویچ مرد سواب گھنوے نا جہاد ہے تا اوہوے نے پہن تبلیغ ہے تا اوہوے نے پہن کوئی بیا کام کار ہے اسلام دے خدمت دا تا اوہوے نے پہن اے تفیق زیادہ پاوے نا وہ تفیق زیادہ مل دیا انہیں کو اسہاں گھارے جو بیٹھے ہوئینا تا این میں رہوے نا ہے سواب نماز روزے دے بیا کچھ نہیں صحیح آپ نے ان دے گال سنیے پیار نال ان دے دل جو ہی کریں جو ہیں فرمینن تا اے داٹھ ہی سون ہی نمائندگی کیتی ہے بی بی ٹھیک اصل گال ہے کہ جرے ویلے اوگ گئے ودے ہونا انہیں دے گھر دے پچھلے کام تا سارے تساں سنبھالی بیٹھا ہو انہیں دے پالے ان دے تربیہ تھی نہیں پہی ہون دیئے انہیں دے گھر دے حفاظت تھی نہیں پہی ہون دیئے دو جھے مانے دے بے چھے تساں بھی شریق ہون دے شریق ہون دے ان سواب برابر دے حصہ دار ہون دے ہو تساں گال کو کیوں پہ گھن دے ہو جو اسا کو سواب نہیں ملدہ کہیں آئے کہ توا کو سواب نہیں ملدہ سواب تو ملدہ پیا ہون دے ایک بے موقع دے ہوتے ہیں آپ فرمینن اپنی گھر والی کو نفرت دی نگاہ نال کرہی نہ ڈٹھا کرو ممکن ہے جو ایک گال ان دی تو اکو نا پسند ہوئے تا دو گال ہی مجھے جہی ہوں میں جنہیں تو اکو پسند ہوئے چنگیاں لگ گیا نو اساں دراصل دے دے اے پہ ہیں کہ آپ دا سلوک سارے عورتیں نال بھامیں او امائے بھامیں او بھینے بھامیں او دھیمائیے تے بھامیں گھر والیے آپ دا سلوک کے چھاں پیارا آن دا پہ ہے ایمیں اے ہے کہ تساں اگر صرف اللہ دی خاطر پیار نال اپنے بیگم دے مو ایچ ٹکور دا لکمہ نوالا گیران دیتے گیران دیتے اللہ سے یہاں دے کہ این دا بھی تو اکو عجر ملتی سبحان اللہ کتنا انہوں نے دا مقام کی اے او حوالے نال تو سب پیچھو دے دے ہوئے جیرے ویلے عورت کو ایک مخلوق جانوے نے کہا دے بات مخلوق سمجھا وینا اوہ نے یہ درس ملتا پہ ہے میرا خان پیرے نے جتی سمجھا بی جاتے ہیں ایک موقع دوتے آپ فرمینن بیوی دا خاندے ہوتے اے حق کے جیرہ خاند کھاوے اوہو گھر والی کو کھواوے جیرہ آپ پاوے اوہو جھیاں ہوں قیمت ہوں مل دا اپنے گھر والی کو پواوے نیک بیوی جنت ہے اللہ سہین دی تو اکو ہین دنیا نے بیچ لیتی ہوئی جنت نصیب ہے اندہ جتنا شکرانہ ادا کرو اوہو تلا تھوڑا آئے اور ات دے واسطے اے فرمینن کے داست درازی ہاتھ کرے نا چوائے ترہمیتے اے توہارے جوان دی شان کے خلاف ہے جو ترہمیت دیو تو دوسرے ہاتھ چاہتی کھڑے ہو ایک موقع دوتے ہیں آپ وینن کہیں گھر دے ویچ شادی دے انتظام ہے اتھاں چھوڑیں سیرہ گانیا پہن دھولک وجینیا پہن جی میں شادی دے موقع تے سارے پاسے رواج ہوندے حضرت رسول پاک کو جو آندھا ڈٹھے انہیں بالے ہیں انہیں تکی تکی ہیں حضرت رسول پاک دی تعریف دے متعلق گال ہی آخان شروع کر دیتے ہیں کیے سا کو مستقبل دے خبر دے سارے درمیاں تشریف گینا ہے آپ سن کریں فوراں فرمینن بالو گال سنو تساں آپڑے سیرے گاہو جی میں تساں گانیا پیا ہوئے جی میں خوشتھی نیا پیا ہوئے جی میں نچتیاں ٹپیاں پیا ہوئے تو ساپڑا جاری رکھو انہیں گال گدزہ نا دیکھو جو ماہ ویچ آ گیاں انہیں مطلب دے کہ ماہ تب آنکے توارے رنگ اچ نہیں چاست چاہتی صحیح یعنی کتنی حوصلہ آفزائی کی کتنی حوصلہ آفزائی کی حضرت آشا ایک جہاڑے گھار دے ویچ بیٹھن انہیں جا سہیلیاں آیا بیٹھن اصلا سارے جان دے ہیں جو اتنی وڈی عمرہ کائنہ اتنی چھوٹی بھی کائنہ تے وڈی بھی کائنہ جرے ویلے آپ حضرت دے گھار آئے ہیں اوہ سہیلیاں آیا بیٹھن آپ سارے گودیاں نال انہیں چیزیں نال جی میں انہیں ویلے ریواز آ آج بھی سارے دیہات ہیں جو وہ ریواز جم جمعہ کھیڑ دیاں بیٹھن گودیاں چاہی بیٹھن انہیں نے بیچ ہے کہ اے جن گھوڑی ہی جا گھوڑا آکھوں اوہ بنائی بیٹھن جو کھانب لگے ہوئے ہیں پردہ چاہ کے جو دیتھن ہے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کرائیں فرمائے گھوڑی کو ایک نہیں کھانب لگے حضرت آشان آرز کیتے ہیں ہاں سہیئے دیکھا لگا کرے سارے گھوڑے کو آپ بڑے خوشت ہیں مسکرائیں حضرت سلمان علیہ السلام جی میں گھوڑے کو پار لگے ہوئے ہیں حضور مسکرائی تے گال سن کرائیں یہ میں ایک موقع دوتے ہیں میلہا کو کھیل کو رہائی حضرت آشان کو میلہا کو کھیل کو دکھاون واسطے آپ اپنے مونڈے تے چاک رہیں دیکھو کتنی مونڈے تے چاک رہیں تے انہیں کو دکھا لیں جو لوگ کٹھے تھے کھڑے ہاں وہ اتے پہنچنا پیسک دے ہاں تو سبھوڑا آج دے دور تک بھی یہ تصور میں دیکھا یہ تصور مشکل ہے یہ جدا سارا نظارہ بہن مشکل ہے یہ جہاں ہے کہ آپ دے پیارے آشک سادھک کٹھے ہوئے آشک حضرت مرزا غلام حمد صاحب قادیانی علیہ السلام دا ہے انہیں دے رنگیں جو انہیں دے رنگیں چھان اوہ این زمانے چھوہ رنگ دیکھیں دے کھڑے ہاں آپ ٹیشن دے اتین آپ دے کٹھے آپ دی گھار والی نال ٹور دے کھڑے چہل قدمی آکھ ہو جا ایک آپ دا مرید آپ دا یار غار کو ٹور کے ویندے حضور ٹیشن دے سارے لوگ ہیں اوڑی دے پین کیا آکھے سن جو چنگا نہیں لگ دا آپ فوراں فرمیندن کیا آکھ سن یہ آکھ سن مرزا آپنے گھار والی نال ٹور دا کھڑا ٹیشن دے ایک کو گلت کام کھڑا کر دا تو زوان بہت تشریف رکھو چنانچہ اے آپ دا این زمانے دے ویج ساکھوے رکھا لنہا کہ آپ اپنے گھار والی دا کتنا احترام کرنے ہاں کتنی عزت کرنے ہاں اور اوکو صحیح مقام لینے ہاں جرہ دیمنا چاہیدہ بے موقع دوتے آپ ہی فرمیندن حضرت امہ جان فرمیندن ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندن کہ میں حضور کو مٹھے گوڑا لے چاوال بہوں پسند دن میں او چاوال بنائن اتفاق یہ جہاں تھے میں بھی نمی ہم میں کو نہیں پتا لگایا او چاوال لگ گئے جرہ چاوال لگ گئے اساں تساں چنگا جان دے ہیں جو ادھرہ کوڑے تھی کالے تھی حضرت مسیح مولد السلام آگ ہیں انہیں آگے آج کیا پکائے ہوئے میں چپ کر کے ہولے ہولے والداری تے حضور چاوال پکائے آپ گئے میں گھنڈا ہوں میں تر اڑھے پسند کریں او چاوال پاک اگوان رکھینے آلہ کے چاوال صحیح نام بڑین ہاں آپ فرمیندن لیکن حضرت مسیح مولد السلام دلداری تے پیار تے پہلو نہیں بنجا دیتا انہیں کو کھا دائی نے آج تے ڈاڑھے چنگیں بڑینے شرم کریں دی بنجا جو میرے کلو چنگیں نہیں پڑینے آپ دا مقام تے آپ دی سنیان دیکھو دلداری تے پیار تے پہلو کون نہیں بنجا دیتا آپ نے فرمیندن ڈاڑھے چنگیں بڑینے پہنے میں کو تے بہو اچھے لگ دے صحیح صحیح یہ میں ایک دفعہ میں دسا ہوں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ بلکل آپ دی او گھر والی ہے نا جیرے یہودی سردار خیبر دے ویچ قتل تھی گیا انہاں گھر والے قتل تھی گیا شابہ سے اے او صحابیہ ازواج متحرات وی چوہن رضی اللہ تعالیٰ انہا انہوں نے شادی کے لوگ پہلے میں ذرا واقعہ تو قدسے ساں جوے قرآن مجیدے چانے کے مومن عورت مومن مرد واسطے خبیص عورت خبیص مرد واسطے ہون دیئے این دی سچائی وی تھا ظاہر تھی سی سبحان اللہ جوے تُسا فرمائے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ایک یہودی سردار دی بیٹیان گھر والی وی ہائی تھی ہیں دیکھ بھی یہودی سردار دی او گھر والی وی ہائی ذات بھی ہیں دلکل صحیح ہے یہ جدہ اتھا شادی تھے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ آنا خواب دی تھے اچھا کہ میں دے جھولی ویچ چاندرہ ہیں سبحان اللہ یہ مطلب ہے کہ یہودی سردار دے گھر ہن کوئی اگودہ واقعہ کہیں کو پتا کہیں نہیں وہ خواب دے دن جو میری جھولی ویچ چاندرہ رٹھے یہ خواب دے سینن اپنے پائے کو اپنے گھر والے کو دے سینن او کو سمجھا گئی ہے اچھا چاٹ ماری ہے اچھا ہوں چاٹ ماری ہے تو جی رہے چاندرہ تا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او سا دے در دے ہوتے او دے خیال دے مطابق لڑا رہے کھڑے اساں انہوں کو مران وجہ نہیں ہے یہ مطلب ہے اوہ ویلہ جیرے ویلے خیبر دے لڑایاں شروع تھی ہیں شروع تھی ہیں اوہ ویلہ مسلمان چڑھائی کیتی نے مسلمانیں چڑھائی نہیں کیتی اصل گالتہ اے بڑی کھڑی ہے جو اوہ باغی بڑی کھڑے ہاں مکہ دے ویچوی مسلمان ترہیمتی مدینہ ہے جو مسلمان ترہیمتی گناہ رہا رہا رہے ہیں یہ میں ہر شرارت کرنے ہاں حتیٰ کہ انہیں زمیداری ہاں پہاڑی دے ہوتے ہیں زمینہ ہاں باغ ہانے پینڈہ ہانے سب کچھ ہاں اتھاں وی اوہ بہوں اوکھا تے گندہ سلوک کرنے ہاں باوجودی دے جو ایک مہدہ تاہ پا گیا والویوں مہدہ دے خلاف ورزی کرنے پہ ہاں کہیں گالو ہتھے نہ آنے ہاں آپ نے پیچھے انہیں دے آنکھیں سجیے دے ہوتے وانی کرائیں دے اپنا مجبوری ہے مجبوری ہے اوہ کو پتہ لگ گئے جو چاندرکنے مراد بادشاہ ہوں دے یا عربیوں کو پتہ ہا بیا کہ چاندر جھولیے دھاندہ ماناتا ہی جو ہے اور اے لڑائی تھی نہیں پی اے تھی نہیں پی اے کیا حدی کھڑی ہے یعنی توں تا ہک تیرنا لوں شکار بیٹھی کرنے گویا صحیح اوہ حسے چاہ کرے چاہ رہے چاہ رہے ایک پاسو توں میں کو قتل کرویں دی پہیں اور دوجی پاسو اے ہی جسے نہیں پیٹھی جو شادی ہوتاں تھی نہیں ہے بڑے حضر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلکل معصومن کوئی پتہ کہے نہیں باران اے چار دا نشان اتنا سختا کہ بات تک رہ گیا اور جہرے والے وہ جانگت تھے جب محاصرہ تھیا وہ مائرہ گیا پائے صحیح وہ مائرہ گیا وہ ہونے جہرہ تقسیم تھی مال ظاہرہ اور طویہن صحابہ دی خواہش دے مطابق آپ دی شادی حضرت صفیہ نا کیونکہ سردار دیو 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 رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں کو اپنی اقادش نکاہ ویچ گھنگی خود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی کہ میں پچھلے حالانکہ میں پیو مائرہ تھا میں پائے مائرہ تھا لیکن میں جہرے لے مٹھے بول سنین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں دکھائے چھاپیا ہویا جہرہ چھاپیا کھڑا ہاتھ چھاپیا کھڑا کتنا پیار دیتا ہوسی کتنے مطمئن تھی زندگی نالو خوش تھی سب غم میں کو بھول گئے ہم میں کوئی کہ اللہ تعالی نے پہلے دسا دیتا اور سچ موچ ہوئے تھی میں تو پہلے عرض کی تھے اللہ سے یادے مومن عورتہ مومن عورتہ مہدہ خان جہرے معاشرے ویچ ترے میں پل دیئے ود دیئے جان دی وڈی تھین دیئے شادی تھین دیئے وہوں معاشرے دی ہوں دیئے عربی معاشرہ تا انہیں دا اے ٹھیکے جو عربی گال تا بلے نے لیکن وہ ہن تا مکہ دے مکہ تے مدینہ ترائی سو میل دا فرقی ہون جرے ویلے اتھان گئے کھڑے نا انہیں واسطے تا وہ ہون بھی آن جانن اور شادی تھین دی پہیے شادی بھی صحابہ دے مشورے دی تھین دی پہیے کہ حضور ایک سردار دی دیئے سردار دی گھر والی ہے اسا سارے نا رل کے مشورائیو ہے کہ اتھا آپ تسا شادی کرو چنانچہ آپ انہیں دے آکھے تے شادی کرنے اور پہلے کنوں جرہ خواب دیٹھی بیٹھئے تے تپڑ کھا دی بیٹھئے اون کو سارا نظارہ اجاد آوے جو میں کتا اللہ سایی پہلے دسا دیتا ان دے اندار گویا ایجین سعادت تے ایجین ہدایت روشدہ مادہ اللہ سایی پہلے رکھاویا اور نشاویا اور ہونائے دا ہی واقعہ ہے کہ اٹھ دو تے و سفر دو تے ونینن تا رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم تو پتہ ہے جیرے کچھاوے تے بھی لہانا ہوں دے اپنا گوڑا جتے نے تو وہ انہوں تے لات رہ کریں اندھو تے چڑھ گئے کوٹھ دی گی چیز جیت لی بھی اساں تسا جان دے جھکی کرنے ہیں والوی اتھا چڑھاوان واسطے اپنا گوڑا اچھا کرنا پوندے ہون دے اتھا سواری چڑھ کریں پیر رہ کریں اندھو گیچی تے ویندیے اٹھ گیچی اتھو تے کریں دے اوہ کچھاوے تے ہی پہنچویں لیے تا ہون سلسلے ویچ گویا آپ نے اپنا گوڑا اچھا کی تے اوہ ہون گوڑے دوتے چڑھ کریں سبحان اللہ سواری کے جیئے تے سوار کے جھائے اور بلا گو دیکھو ایک دفعہ کہیں غزوے کا نے واپس آنے پہن رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ یہ بھی سارے بھرامے کو رسول جو غزوہ اساؤں لڑائی کو آتے ہیں جینے ویچ حضرت رسول پاک خود اپنی ذات سمیت شریک تھے اساؤں کو غزوہ بنفس نفیذ شریک تھے ٹھیک ہے ان غزوے تو ولی آن دیں ٹھیک ہے ولی آن دیں اٹھتے سوارن پیچھو حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی آنہ بیٹھن آنہ بیٹھن تھے اگو رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ سلام بیٹھن اٹھ پردہ وینے نال حضرت ابو طلع رضی اللہ تعالی آنہ بیٹھن کتھائیں اٹھ دے باکھا دے کوئی دھڑا آئے دھڑا آئے ہاں پتھر آئے دے جاں اٹھ دھٹھے ہاں ہاں زہرے سوار جی رہے آن ڈامنے آن زہرے آن چیتہ آئی آن چیتہ آئی ہنہ پتہ کائن حضرت پتہ کائن آئے تھیمنے ہاں حضرت ابو طلع رضی اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دیون واسطہ سبھالان واسطہ سہی سہی لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمینا سبحان اللہ کہ تلہ سبحان اللہ ترے میں دخیال کر ہاں یعنی میں کوئی چھوڑ بہنی فکر نہ کر میں جوانا جوانا اور انشاءاللہ جوان علیکار ہی این مشکل مسئلے جو حل کرے ساں آپ کو تسا اوندے نال تھی وہ دیکھو اسا کو اڈسینے پہن جو بہترے میں دخیال اوکھنے ویلے وی تسا رکھنے حالانکہ رسول پاک بھی اونوے لے اوکھے چند ساٹھ لگ سکتی ہے گورے تا لگ سکتی ہے موہ تا لگ سکتی ہے کتھیں لگ سکتی ہے کچاوے کنوں دھان چنگیں بھلی ساٹھے آج دے زمانے کچاوے بہن گھاٹتی گئن والوی ساری بنی آلے پاسے آجوی کچاوہ ہی جن سوار یہ جتا آندے بینے ہیں کہیں کو اوڈھی بڑھنے چاہ کہیں کو آم کچاوہ آدھر والوی ترین تین شادی تے بینے ہوئن کہیں گمی تے بینے ہوئن ہوندھو تے چڑھ کے بینے تا اوندی ساٹھ چنگیں بھلی ہون دیئے رسول پاک اپنا خیال ہیک پاسے کرنے ہوئے حضرت ابو طلعہ کو فرمینن میں کو چھوڑتوں تم ترین دا خیال کرنے ہوئے کیا جن ساری عظیم و شان تعلیمیں اوڈسین دے پیہان اجھے وقت آونجے تا مارکا پہلے ترجیحان انہیں دا خیال بلکل انہیں دا خیال رکھنے اچھا اینے ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بالڑی آئی ہے اچھا ارزان کی تے کہ میں دے ابا جان اجی جات شادی کرن چاہنن جتا میں راضی کائن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسمت دیکھو کہ انہیں کو آئے کہ انہیں ٹھیک ہے بچا توجہیں آ دیں انہیں تھی سی دیکھو کتنی ایک دلداری دا پیار دا سلوک ہے اے وی دیکھو جو ان دھیمائی کون ان بال کون پتہا پیا جو جیری شاہے کون میں پسند نمی کریں دی پئی اے بھائی کون حق اسلام دیتے تے رسول پاک دیتے میں انہیں کو یہ گال بانی کے دساما تا میری ایک گال دا حل نکلا سی منی ویسی گا منی ویسی گا اور جو میں تُسا پہلے دے سینے پہ آوے کہ دور کی رہا زمانہ کی رہا جتاں ایک قبیلہ دے سینے پہ آوے کہ زندہ پور دے نہا واقعہ تم زندہ پور دے نہا اور واقعہ بھی دے سینے پہ آوے اے میں تُسا تلاوت کران ویلے دسے جو ڈو گال ہی ہوں جہان اون ویلے یا تا او زلت دے نال دھی کوئی کی دیودہ رہے ونیے آپ ہی زندگی گزارے بتا یا پیچھے او جیندی دھی کو پور دے ہوئے اور او زندگی گزارے انہیں دے سوا بیا کوئی حل کا انہا ہوں کھولو قرآن شریف یہ فرمینا پہے کہ دوہیں چو جیرہ فیصلہ کرنے وہ برا ہے اور ایندہ عملی حل تو اکو میں رکھا شکل دسان تو اکو جو ایک صحابی ایمان گھیننا ہے حضرت رسول پاک دی کچاری اچھ آک رہیں او آپنے ہوں جہالت دے زمانے دی گال دسان پہے ویندے جو میں اپنی بال کو کیویں جیندہ پوری آہا حضرت رسول پاک ان دی گال کو سن کے مو پھیر کے بے پاسے پہے ویندن او آہ دے میں کو نہیں پتا لگا میں سمجھے جو کہیں بے کم کیتے مو اڑے کیتے ہیں میں اڑا ہو وال گیا میں بانج کریں وقت گال شروع کر دی تی ہے میں میں ٹویا کھٹے میں بال کو گھن گیا وقت حضور بے پاسے مو کیتے ہیں میں وقت اڑو وال گیا جلے پورا پیانے گی دسانا پہے میں ہوں گالے دسانے جو بال کو میں جلے ٹویچ کھڑا کیتے وہ کو سٹا لگاں بال توتلی زبان ہے چا میں کو پیار نال پہا دے بابا ابا ابا کیا کلے نا پہیں تو میں این گال کو والوی پرواہنے گی دی اور بال کو میں وانج کے آخرت پور دیتے پچھے رسول پاک دو او غور نال دے 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 آخرن لگ دے جو میں پور دیتے رسول پاک دے ہنجو پیا وانجا اچھا اے ظالم دا دل تیڑا ہا میرا تیڑا ہاں میں کو تو کیوں سنگا ہوں سنگا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم این واقعے دے متعلق حضرت مسیح معود علیہ السلام دی پیاری دھی مائی حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ وی بہن سارے گالی ساکو دسائیں وہ پورا میتہ عید سیسان شابہ سے کہ پورا ہے کہ پرشا تو آدھے گوا آگے تھی کہ سادی گال جری اصار کرنے بیٹھے ہیں ایندہ ہکو نچوڑ خلاص ہے پوری پین پکچر جو میں تصویر رکھیں گے میں سمجھو اصان آپ نے اون زمانے دی پوری اصال شکا لگو گئے شکا لگو گئے شابہ سے دساؤ ساکو رکھ پیش نظر وہ وقت بہن جب زندہ گاڑی جاتی تھی اردو بیٹھے آدھے ہو نا اردو آدھا بیٹھا ساکو والا سمجھائے ساکو سمجھائے ساکو والا دس ہو رکھ پیش نظر وہ وقت بہن جب زندہ گاڑی جاتی تھی دسیدے پہن کے بھیڑ وہ وقت یاد کر جیرے میں تو زندہ مٹی ہے جیندی پور دیتی وینی گھر کی دیواریں روتی تھی جب دنیا میں تو آتی تھی اتنا مونج چھاوے نہیں پیدا کر دیتی وینی گھر دیوارہ کندھائی میں لگ جہاں جو رونیا پیانو جب باپ کی جوٹھی غیرت کا خون جوش میں آنے لگتا تھا جس طرح جناح سامب کوئی یوں ماں تیری گبر آتی تھی یہ میں لگتا جی میں کوئی ناگ جڑ سٹے مات دی بندہ نہیں تھی جڑا وہ دری ویدی ہے کہ پائے آسی ہونے میں کوئی مار سٹے تھی یہ دی کیوں جڑی پوتر کیوں نہ بھی جڑا یعنی وہ اپنے ذاتی قصور ہوئے یہ خون جگر سے پالنے والے تیرا خون بہاتے تھے جو نفرت تیری ذات سے تھی فطرت پر غالب آتی تھی یہ تا اساں تسان سارے مرد اپنے بالے کو کیونے خون جگر پتہ دیکھ رہے کیسے پیارے لگ دنبال اساں انہوں کو پال جڑ دے ہیں یہ جڑے لوڑا رڑ کو چران پائے ہاں لوڑا رڑ کو چران پائے ہی جڑے لوڑا ریوڑ دا آپ ہوئے انہوں تھے وہ کیا بچ سی کیا بچ سی کیا تیری قدر و قیمت تھی کچھ سوچ تیری کیا عزت تھی تھا مو سے بہت تر وہ جینا کسما سے اگر بات جاتی تھی یعنی پہلے تھا کسما تیدے ہاوی جو کہتا ہے وہ زندہ جینا پور دیتا جینا پور دیتا ہے کیچھ گھوٹ لیتی ویسی مار سٹھا ہے اگر بچ بھی بنی آ زندگی زندگی نہ آئی زندگی دا چوڑا چوڑا ہے جو جیندے جی مر گئی ہے مر گئی ہے اگو تیرنا کیا کرے صحیح ہے بلکل صحیح ہے عورت ہونا تھی سخت خطا تجھے تجھ پر سارے جبر روا یہ جرم نہ بخشا جاتا تھا تا مرگ سزائیں پاتی تھی جو میں عرض کی تھے کہ جانے والے تھے اے ویلکم پی آتی ہیں دے ودے لاکھ رہی تا کو پور دیتا گئے تھوڑا جیت تھیں اگر بچ بھی گئیں تو سارے زندگی پچھے تاری کیا کر رکھتی تھیں سارے ظلم تیرے جائے سمجھے وینے ہن ایکو مارو ایکو کٹو ایکو بوکھ دیو ایکو تس دیو ایکو اندھی دیل دی کئی گال نہ سمجھو نہ پوری تھیوان دیو اے انہیں دا وطیرہ ہا اے طریقہ ہا جائے کو حضرت صاحبہ نواب صاحبہ سا کو رسیں دے پھائیں حضرت مسیح معاود علیہ السلام دی دختر نیکے اختر پیاری دھی رسے دی سبحان اللہ گویا کنکر پتھر تھی احساس نہ تھا جذبات نہ تھیں سبحان اللہ تو ہی میں لگ دیں کہ بوتھ ہاں میں کوئی انسان ہی نہ آمیں روڑی ہاں میں روڑا ہاں جی روی نمبر دیا ہے تو ہیندھو اپنی یاد تو کر ترکہ میں بانٹی جاتی تھی ترکے میں بانٹی جاتی تھی یعنی اے ایک مال ترکہ ڈنگار ڈھو بکری بھیڑ ونی نہیں پہی ہون دیئے میری ونی نہیں پہی ہون دیئے توری ہیں ونی دیئے میں یہ عرض کریں اے ہاں وی حقیقت ہی کہ جب او بیوہ تھی ویا رنڈوہ تھی بلکل بلکل بیوہ تھی ہی جلے خاتون وہ صحیح مانے پتریں دی جہداد دا حصہ بڑھتی ہے یعودی جہداد چاہی اے اے رشدار شادی کرن پردی جن بلکل بلکل یا ان کو بھی جاتی انہیں مردی شادی کہتا ہے یہ صحیح رسینے بیٹھے وہ رحمتِ عالم آتا ہے تیرا حامی ہو جاتا ہے تو بھی انسان کہلاتی ہے سب حق تیرے دل واتا ہے ان ظلموں سے چھڑواتا ہے سبحان اللہ یعنی ایک نے پہلے جری اے حالہ تھا ہی کچھا پیارا نقشہ دشا گئے تو دینے چاہ گیا ہوسی کہ اے کیفیت ہونی ہے اے صورتِ حالہ یہ دردناک نقشہ جرہ پہلا دش ہے والا نوجہ جرہ پہلو والا دکھا لینے جو لے رحمتِ عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف کے نائن تو ان شکل بلکل بٹیج گئی ہے ان صورتِ حالے کہ تیری قدر تھا یہ تیری عزت تھا یہ تیرہ احترام تھے یا تیرہ اے حالہ جو تُو روڑا ہوئے تُو پتھر ہوئے تُو وٹا ہاں تیری تیرہ کوئی حیثیتی اللہ تعالیٰ دے فضل نال آج تیری ایک سنی دے تیری شان ہے تیری عزت ہے اور او صرف عزت قائم کروان والا دیموان والا او اللہ دے فضل نال رحمتِ اللہ العالمین ہے جرہ حضرت رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاکی ہے میں ہون تُو حقوں آخر دے ویچے اے بہتر سمجھے ساں جو حضرت مسیح موضلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ویمائے طریقے کار عمل آپ دا فرمان تُو حقود ساما او دراصل آشے کے سادے کےن او پہلے نال رلی ہوئے پہلا نقشہ تے دونجھا نقشہ ہکوئے اصلا جتو شروع کی تحا سے وَلَاو تَي مُقِسُون کیونکہ حضرت مسیح موضلہ اسلام کی میں لٹھائیں ساری تبدیلی کو کیا لٹھائیں انہوں دیکھن دی گالے حضور فرمینن اے ملفوزات جلد پنجو میں چھ لکھا کھڑے حضور فرمینن جو عورتیں دے حقوق دی جی جھی حفاظت اسلام کیتی ہے اے زمانہ ہا انگریزیں تے عیسائی قوم دا عیسائی قوم آپ نے ہوتے اے ناز کرنی ہے جو عورت تیترے میں تکو حقوق لٹھائیں تا آسان لٹھائیں آپ فرمین دے پائیں نا آئے تواری بھول لے عورتیں دے حقوق دی جی جھی حفاظت اسلام کیتی ہے اے جی کہیں دوجے مذہب کتن 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 نہیں کیتی تو سوچ نہیں بھیسکتے حضور فرمینن مختصر الفاظت اللہ تعالیٰ اے لفظ آخری تن وَالَحُنَّا مَسْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ حِنَّا جی میں مرد دیں دے ترہمتی تے حق حقوقین بیلکل اوئے ترہمتی دے حق حقوق مرد دیں دے برابران کھڑا تھے بیاین تو وعد کے کے ریگال ہوئے ایک چھوٹی جھیں آیت دے نال قرآن شریف سمجھا ریتے کہ نا بابا اسلام اے حقوق دے دے رسول پاک دا عمل اوحا ہونا آپ دے پیارے غلام دا کلمات اے ہنڈے حضور فرمینن بعض لوگیں دا اے حال سنی جے چاہاں دے انہیں بیچاریں کو پیرے دی جتی سمجھے آج تائیوی میں تھی بھامیں اے عیسائی ہوئن بھامیں ہندو ہوئن بھامیں مسلمانیں دے بے گروہ ہوئن او سارے انگالج مشتراکین پیرے دی جتی سمجھے زلیل ترین خدمات انہیں کو لوگ ہنڈے برابر تا سمجھے دے نہیں پیچھے تو انہیں زلیل ترین خدمات ہی گھیرنن مندے گھڑن نفرات تے کاور دین دید رکھین دن کریر آلی دید رکھینن پردے دے حکم دا مسلمانیں والے اے جھانا جائز استعمال کرنن این لگ دے ترین میں تے جین دے جین پوری پی او ڈھی کچاوہ پچا او ڈھی کچاوہ بنائی کھڑے نو کو ہومنا تا اے چاہیدہ آپ مسلمانیں دے دوجھے لوگیں کو بھی تے اپنے مریدیں کو بھی یہ فرمینن تھیونا تا اے چاہیدہ ہا جو اپنی زالینال گھار والے اے جھان تعلق رکھے نا جی میں دو سچے تے حقیقی سنگتی رکھے نا دوست رکھے نا تیندہ اندے اولاٹ کھڑے انسان دے اخلاق فاضلہ تے اللہ تعالی دے تعلق دی پہلی گواہتا تواری گھار والی گھار والی ہوسی بینکل آپنا گھار سدھا رکھے سیں تا اللہ تعالی دے حضوری سرکھ رو تھی کے ویسے کہ جھیں پیاری گال حضور فرمینن جو انسان دے آلہ اخلاق تے خدا تعالی دے تعلق دی پہلی گواہتا اندی ترین میں تو جے انہیں نال تعلقات تیرے چنگے کائنی کیوں یہ ممکن ہے جو تیرے تعلقات اللہ نال چنگے ہو سکتے ہیں ممکن ہی نہیں تھی سکتا ہے یہ نا ممکن ہے کہ اللہ تعالی نال تو سرکرے نہ ہوئے انہیں نال تعلقات بھی گاڑی کھڑا ہوئے یہ نہیں تھی سکتا آپ فرمینن میرے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ خاتم علمبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے فرما گئیں خیروکم خیروکم لے اہلے ہی تو ہرے بھی چو سب تو چنگا او ہے جرہ آپ نے اہل نال چنگا ہے جی میں میں اپنے اہل نال بھی چنگا ہوں اسا این الفاظ دے نال جرہ ملفوزات ہن یہ دیکھ گی دے سے جو اسلام تے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ نے این گال کون ترہم تین دے حق حقوق کو قائم کران دی جو میں مٹھا مٹھا سونے سونے پیارے پیارے گالی ساگو پروفیسر صاحب نے درشے مدے بھیراوو اے تصادی اپنی گواہی آنکھو یاسا آپ بیٹھے آدے ہیں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے این گال دا اعتراف ایک مستشرک مستشرک کون ہوں دے خان وہ جنہیں اسلامی مشرقی علم دے ویچ تاریخ دے ویچ دلچسپی رکھ دے ہونا اتھو دے ہونا نہیں اسلام مخالفہ گلو ہمیں سمجھ گیا جو وہ پچادی لوگ جنہیں جنگریز جرمن جو فرانسیسی آنکھو وہ ساڑے پاسیال علم اگر جانن تو انہیں کو مستشرک کہ دے ہیں انگریزی ہے چھو انہیں کون ساڑیاں مہرین بھینی بھیرا کئی پڑھے ہو سن اورنٹیہ لے سٹاہ جن ٹھیک ہے ان دا اعتراف ہے کہ اسلام دے آوان کنے پہلے اور ادھا میں خصوصا نوڑوں دے سینے جنگ دے ہوالے نال دے سینہ کہ کوئی کردار نہ ہوندہ یادہ کنے دیادہ اگر ہوندہ بھی ہے تو میرا سندہ کردار میرا سندہ کردار ہوندہ دو لکھ بجے نہیں پیئے جنگ آلے گیت گاں گاں کے انہیں جذبات دے ہیں انہیں عوض سے نے کہ اسلام پہلی دفعہ میں دیتھا کہ میدان جنگ ہے چھو سبحان اللہ اے ترمتی صحابہ صحابیات یہ آیا وجہن پانی پھلے نیا وجہن اور زخمیں دی مرہم پٹی کرنیا وجہن گویا پہلی نرسینگ دا وہ اتھائیں وہ سکول پہ نیا کھڑے میدان جنگ بھی ہے یہ وہ خود اعتراف کرنے پر اور وطولہ اگو وط کریں وہ یہ ویدے سے نے کہ میں انہیں کو خود این جنگ ویچ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دفاع ویچ اسلام دے دفاع ویچ لڑ داوی دیتھے جنہیں مثال تو پتہ ہے حضرت ام امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن جنگ ہو دے چھ لڑ دے رائے گیان زیراوی پہنگی دیانے پیچھے بھی نہیں دی اور پینڈلی تے انہوں کو انہوں دے بیٹ پتر کو بھی زخم آئے ہن کہ اسلام میں جرا دنیا دے نگاہ ویچ وہ بظاہرے سوچے نن کے پابندہ لینے دے این کرنے وہ کرنے دے لگر آپ نے ایک ریبان کریں نا جھاکسن کہ انہیں تو ایک رہبانیہ دا نن بڑھا کریں خلاف فطرت بڑھا کر رکھ دیتے کہ عورت شادی نہ کریں اور کبھی جاتے جائیں کہ عورت اگر دی جڑے نہیں کیے جڑے نہیں کیے تو وہ بخشی جی نہیں سکتا جب تک وہ پتر نہ جڑے یعنی یہ مقصد سادہ اڑا کھن دائے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال دے آون نال تشریف گھن آون نال انہوں دے پیارے سلوک نال عورت کو صحیح آپنا مقام دی دایا گئے بھیج درود اس محسن پر تو دن میں سو سو بار پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار پیارے براو مٹھے مٹھے گالی نال پیارے پیارے گالی نال اسے آئے آپ بھی انہیں دوتے کوشش کروں عمل کران دی اللہ تعالیٰ ساکو اندھی توفیق دے وے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم وعلا آل ابرہیم اینہ کامید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم وعلا آل ابرہیم اینہ کامید ومجید آخرت میں محترم پروفیسر صاحب دعوی شکریہ دعا کرے سان دوالے گلو اجازت گھنسو کٹھے آئیں انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ